موسیقی 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 کہ اگر متی اللہ جان کو کچھ ہوتا ہے کچھ جو ایف آئی آر کی درخواست دی گئی ہے ان کے بھائی جو وکیل ہیں شاہد عباسی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صبح دس بجے کے بعد متی اللہ جان وہاں جہاں گرلز سکول ہے جہاں ان کی اہلیہ کام کرتی ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے گئے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ان کی اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں وہ اندر تھی انہیں نہیں پتا چلا کہ باہر کیا ہوا ہے مگر اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متی اللہ جان نے اپنا فون جو ہے وہ اس سکول کے اندر پھیکا جس پر ایک اہلکار سکول کے گیٹ پر آیا اور وہاں ایک خاتون تھی ان سے انہوں نے ان کا موبائل فون واپس دیا اور اس کے بعد وہ گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں سے چلی گئیں ہمارے صاحب موجود ہیں مزدہ صاحب سینئر تجزہ کار ہیں جنرلیس رہنوما بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں آج کل کے جانے ہیں مختصر تعریف کر رہا مزر کا کہیں اگنی باری اسی کی نہیں ہے بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں جو بہت لائر ہیں اچھے سپریم کورٹ کے دونوں کا بہت بہت شکریہ مزر عباس صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کس قدر تشفیش کا مقام ہے متی اللہ کا اغواہ ہونا شکریہ مبشر اور وسط دیکھئے میرے خیال ہے بہت زیادہ تشفیش کا مقام ہے اور خدا کے لئے اسے مفتانیات آجائے متی اللہ کی پہلے نہیں ہوا ہے متی اللہ اغواہ ہوا ہے اب چاہے اس کو کسی نے بھی اغواہ کیا ہو نامعلوم افراد جن کا بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یا پولیس کی کوئی پولیس والے ڈینائے کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ پولیس کی وردی پہنے ہوئے تھے جس میں وہ لے گئے ہیں بہن ممکن ہے کہ کسی اور نے وردی پہن لیو کیونکہ یہاں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ متی اللہ جان کو اغواہ کیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اگر کل یا پرسوں ان کی کوئی گرفتاری شوک کی جاتی ہے تو اس کو گرفتاری نہ مانا جائے اس کو اغواہ مانا جائے پولیس کو چاہیے اگر پولیس انوارڈ نہیں ہے تو پولیس اغواہ کا مقدمہ درج کرے اغواہ کی سیکشن لگائی جائیں اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا کہ اس پہ اغواہ کا مقدمہ قائم کیا جائے اس سلسلے میں اور دیکھئے کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے ان کی پیشی تھی لہذا چیف جسٹس اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ وہ بھی یہ ڈیریکٹیو ایشو کریں کہ اس طرح جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ سیدھا سیدھا اغواہ ہے کہ کس نے اغواہ کیا ہے یہ اغواہ بہرحال ہے دیکھئے مطی اللہ اسلام آباد کے صحافیوں کی مجموعی طور پر ان کے جس طرح ابھی بست کہہ رہے تھے ان کو نا پسند کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں ان کی صحافت سے اختلاف کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن مطی اللہ اسلام آباد کا خاص طور پر اور پاکستان کی صحافت کا ایک فقر ہے جو آدمی اپنی برادری کے حوالے سے کوئی پروگرام کرے اس پہ ہمیں فقر ہونا چاہیے اس کے پروگرام سے بہت سے پروگرام سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے رہا ہے اختلاف لیکن سب کو پتا ہے کہ مطی اللہ بالکل اسٹریٹ پاورڈ آدمی ہے اس نے جو سمجھا جو سچ سمجھا اس نے کہا اب یہ ضروری نہیں ہے ابھی میں کچھ ایک آج شو میں کہیں دیکھ رہا تھا چھوڑا سا کرسزم بھی ہو رہا تھا تو ٹھیک ہے ہر صحافی کے اپنی راہے بھی ہو سکتی اس حوالے تھے لیکن اس کے جو بھی اختلاف ہے جس سے بھی اس نے کوئی اگر غلط کام بھی کیا ہے تو یہ جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے اس سے مجھے سلیم شہزاد کی یاد آجاتی ہے اس سے مجھے احمد نورانی کی یاد آجاتی ہے اور بے شمار اسلام آباد کے صحافی ہیں جن کو وقتن فوقتن حراسہ کیا جاتا رہا ہے خاص طور پر اسلام آباد میں یہ رہی ہے رواہت ہم نے بلوچستان میں دیکھی ہے ہم نے قیبر پختونخواہ میں دیکھی ہے فاتا کے صحافیوں کے ساتھ اندرون سن کے صحافیوں کے ساتھ بے شمار کراچی میں خاص طور پر کراچی میں صورتحال بہت خراب رہی ہے بسط اور مبشر کہ یہاں بولنا اور لکھنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں بھی اور یہ عمران خان کی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جس میڈیا پہ وہ کل تک بڑا فخر محسوس کرتے تھے جس میڈیا کے حوالے سے وہ بڑے برملہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میڈیا نہیں ہوتا تو میں یہاں تک نہیں پہنچتا آج جب سے مطی اللہ اغوا ہوا ہے میں نے وزیر آدم کی طرف سے کوئی بھی ڈیریکشن نہیں دیکھی میں نے وزیر آدم کی طرف سے کوئی بھی ٹوئٹ نہیں دیکھا مبشر اپنا شبلی فراس اب احمد فراس کے بیٹے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج اگر احمد فراس زندہ ہوتے اور مطی اللہ اس طرح تو پھر مر جاتے احمد فراس اچھا سلمان آپ سے بھی جاننا چاہیں گے ظاہر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اور آج جو اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنا آرڈر لکھوایا ہے چیف جسٹس آتھر من اللہ نے اس میں کہا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جبری گمشدگی کا واقعہ ہے ظاہر ایک انسرنس جیسے وسط نے بھی بتایا پاکستان و دنیا بھر سے آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے لیکن جو طریقہ ایک آر اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل ناکابتے قبول ہے کل کوئین ممکن ہے کہ جب حمدی اللہ کو عدالت میں پیش کیا جائے اور مجھے امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا تو ساتھ ایک ایف آئی آر بھی پیش کر پی جائے کہ یہ ہمیں اطلاع ملی تھی ہم نے ان کے اطلاف ایف آئی آر کاٹی تھی وہ ہمیں مطبوب تھے ملزم تھے اس لیے ان کو قانون کے مطابق گرفتار کیا لیکن یہ میں کہوں گا بالکل قانون کے مطابق گرفتاری نہیں کانون کا عمل ایک مطانت کا عمل ہوتا ہے ایک تہذیب کا عمل ہوتا ہے یہ ایک معاشرے میں دہشت اور سراسینگی پہنانے کا عمل تھا جس طرح ایک سکول کے باہر اتنی ساری گاڑیاں آئیں جیسے کوئی ایک گوریلا ماں چھپا ہوا تھا اور جس طرح ان پر جھپٹا مارا گیا یہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں اور میں یہ توقع کروں گا کہ ہمارا عدالتی نظام اب اس کا نوٹس لے گا ایک ایف آئی آر کا خرزہ پیش کر دینے سے اس بات وہ پسے پشت نہیں ڈالا جائے گا کہ اگر کسی کو آپ نے گرفتار بھی کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے کیا قائدہ ہے اور کیا لائے عمل ہونا چاہیے یہ بہت خلط ہوا جو آج ہوا ہم سب کے سر شرم سے چھک جانے چاہیے لیکن ہمارے دلوں میں سینوں میں آج غصہ بھی ہونا چاہیے بلکل سلمان غصہ تو آ رہا ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان بار کامسل نے بھی اور سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کیونکہ مطلعہ خود کوٹ ریپورٹنگ بھی تقریباً بیس سال سے تو میں ان کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں تو وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بیانات ایشو کیے ہیں اور یہی بات کموں بیش کہی ہے جو سلمان اکرم راجہ جو اغواں ہوئے ہیں ہمارے سرکردہ صحافی مطیب اللہ جان ان کے بارے میں سلمان اکرم راجہ اس ملک کے ایک معروف قانون دان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب سرکردہ صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں آپ دونوں سے مجھے ایک سوال کرنا ہے بس کوئی بھی جواب دینے میں پہل کر سکتا ہے اس کے بعد دوسرا اس کا جواب دے دے دیکھیں کوئی بھی کام کیا جائے اچھا یا برا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے مثلا اگر میں اس لیول کے کسی آدمی کو بطور ادارہ یا گروہ یا انڈیویجول اغوا کرتا ہوں تو یا تو میں تاوان چاہتا ہوں گا یا میں اسے بلیک میل کرنا چاہتا ہوں گا یا میں اس کی آواز دبانا چاہتا ہوں گا کوئی مقصد ہوگا یہ جو بطیولہ جان کو اغوا کیا گیا اور پچھلے نو گھنٹے میں اگر اس کا مقصد تھا دہشت پھیلانا میڈیا کے اوپر مزید دہشت پھیلانا یا کنسرڈ لوگوں کے پان ہو جائیں ان کو خبردار کرنا تو اس کی بجائے ورلڈ وائیڈ یا اندرون ملک غصہ نظر آ رہا ہے ہر طرف کوئی ڈرور نہیں رہا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اغوا کیا ان کے آئی کیو لیول کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے پاکستانی جنرلسٹ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں دنیا میں جہاں جن جن ممالک میں آدادی صحافت کی بات کی جاتی ہے لیٹن امریکہ اور فالین سیونٹیز کا یا آج بھی دنیا میں جتا جگہا میرے خیال ہے پاکستان کی جنرلسٹ کمیونٹی نے جو سٹرگل کی ہے وہ کم سے کم اس ریجن میں تو انمیشڈ ہے یعنی ایک زمانے میں تولیف نیر صاحب نے غالباً لکھا تھا اندرہ گاندی کی امرجنسی کے بارے میں کہ اگر یہاں پاکستانی جنرلسٹ ہوتے تو شاید امرجنسی نہیں لگتی یعنی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مہارشلاللہ ادوار میں صحافی لڑے ہیں سٹرگل کی ہے کوڑے کھائے ہیں نسار اسوانی جیسے لوگوں نے جیل جا کے چکی پی سی ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے پاکستانی جنرلسٹ کو بہت ہی مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مہتی اللہ جیسے آدمی کو اٹھا کر اس کو وہ حراسہ کر سکیں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اور وہ اپنا اپنا وہ اسٹائل چھوڑ دے گا تو شاید وہ غلطی پر ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسری جنرلسٹ کمیونٹی حراسہ ہو جائے گی تو اس میں الٹا ری ایکشن ہوتا ہے پاکستان میں جو تاریخ رہی ہے اس میں جو جنرلسٹ جب گرفتار ہوتے تو وہ اپنی بیل بھی نہیں کراتے تھے اور وہ چھوڑنا پڑتا تھا ان کو دوہ دار ساتھ میں مشرف کے پیرنڈ میں یہی ہوا کراچی میں دو سو صحافیوں نے چار جنرلسٹوں کی گرفتاری کے خلاف کوٹ اریسٹ کیا تو پولیس والے ہاتھ جوڑنے لگے بعد میں کہ خدا کے لیے آپ جیل سے جائیں لیکن وہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک انہوں نے اپنے ایک ایک ساتھی کو رہا نہیں کرا لیا اور ان کو پھر چھوڑنا پڑا تو میرا خیال ہے جو یہاں مارے گئے ہیں جس طرح بھی سلیم شہداد کی مثال ہمارے سامنے ہے حامد میر پہ جس طریقے سے اٹیک ہوا بلوچستان میں صحافی جس طرح مارے گئے ہیں پورے فیبر پختونخواہ میں جس طرح جیللسٹ مارے گئے ہیں تو کیا جیللسٹوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہاں چھاپنے والوں نے ان کو چھاپنا چھوڑ دیا ٹیلی ویژن والوں نے انہیں بلانا چھوڑ دیا ٹیلی ویژن والوں نے انہیں نوکری دینا چھوڑ دی اخبار والوں نے ان کے کولم سینسر کر دیئے لیکن وہ اپنے کہنے اور اپنے لکھنے سے نہیں رکھے جو بھی پلیٹ فارم ان کو آبیلیبل ہوا وہ وہاں لکھتے رہے جو بھی پلیٹ فارم انہیں آبیلیبل ہوا وہ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جنرلیسٹ کمیونٹی کی ایک تاریت رہی ہے ہاں تو ٹھیک ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی سلمان اکرم راجعہ بزر عباس اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد تھا اس کو حصول میں اگر سخت ناکام ہیں تو پھر بار بار وہی تجربہ کیوں دور آیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک لگتی ہے آپ کو دیکھیں ستاج عزیز صاحب نے حالی میں اپنی کتاب Between Dreams and Realities کا انسٹر ایڈیشن پیش کیا ہے اس میں جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا تعجب والا عمر یہ ہے کہ جب بھی جمہوریت کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کتنے لوگ ہمارے جیسے مل جاتے ہیں کولابوریٹر بن جاتے ہیں ایک مییس کر جاتے ہیں اور معاشرے میں وہ اپنا مقام بھی قائم رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات اب پرانی ہو رہی ہے ہم واقعی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں اپنے فکتے سے بھی شاید پیچھے رہ گئے ہیں اب ایک تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے کل جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نیب کے حوالے سے اور نیب کو کیسے اس ملک میں استعمال کیا جاتا ہے آج مطیع اللہ کا واقعہ ہو جاتا ہے اس پہ جو رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ قوم ریاستیں آگے بڑھتی ہیں کوئی نہ کوئی لمحات آتی ہیں جب آپ کولابوریٹ کرنا ملنے والی جو روش ہے طاقت کے ساتھ جابر کے ساتھ کھڑے ہونے کی خواہش اس سے ایک گروہ کم از کم آگے بڑھ جاتا ہے اور اس گروہ کی درغیب میں پھر معاشرہ بھی آگے بڑھتا ہے تو میں یہ خوش امیدی رکھوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن جو رد عمل آپ دکھا رہے ہیں دیگر اہباب دکھا رہے ہیں اس کے لطیجے میں ہم آگے بڑھیں گے اور سوچنے والے اگر ان کو سوچ کی طاقت میسر ہے تو کرنے والے شاید یہ سوچیں کہ ایسا کرنا بے سود ہے آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک مثال اگر دوں یہیں اسرار احمد صاحب جو اسلام آباد کی صاحبی تھے کی ایفیو جے کے بانی تھے انہوں نے اپنی کتاب پیرز میں لکھا ہے راجہ ازور صاحب کے بارے میں جو اسلام آباد کے بڑے نامور صاحبی تھے ڈان سے تعلق تھا کہ ان کو ایک مرتبہ پشاور میں اٹھا کے لے گئے اور ان کو تھنڈے پانی کے ڈرم میں ڈال دیا گیا ان سے صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے یہ جو خبر دی ہے اس کی سورس کیا ہے لیکن انہوں نے سورس نہیں بتائی ان کو پشاور پشاور کی ایک عدالت نے ان کو دس سال کی سزا دی انہوں نے وہ سزا بکتی پھر اسرار صاحب لکھتے کہ میں نے ایز ایفی ایفیو جے سیکریٹری جنرل انہوں نے اسرار صاحب نے جا کے ان کا مقدمہ لڑا اور جیتا تو یہاں ایک لمبی تاریخ ہے لوگ مار کھاتے ہیں لیکن اپنی سورس نہیں بتاتے لوگ مار کھاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ مزید صاحبیوں میں وہ جوش اور ولولا پیدا کر لیتے ہیں ہماری تو تاریخ بقفہ لے لیں اس کے بعد سوال آتے ہیں ویلکم بیک اور ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ مطیع اللہ جان جو نو گھنٹے پہلے اسلام آباد میں دن دھاڑے اقواہ ہوئے تھے وہ بازیاب ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ صاحبی وحید مراد ہیں جو اس وقت مطیع اللہ جان کے ساتھ پی ہیں انہی سے بات کرتے ہیں وحید مراد بتائیے تفصیلات ذرا یہ کچھ دیر پہلے ان کی فیملی کو ایک کال آئی تھی یہ پتہ جنگ کا علاقہ ہے پہاڑ روڈ پہ یہاں سے کسی جگہ سے ان کو کسی شخص نے فون کیا تھا کہ مطیع اللہ جان یہاں پر ہیں اور وہ درست حالت میں صحیح سلامت ہیں تو آپ درہ آ کے ان کو یہاں سے لے جائیے تو اس کے بعد ان کے بائی شاہد عباسی ہائی کورٹ کے وقیب بھی ہیں اور اس کے علاوہ میں اور مطیع اللہ جان کے بیٹے عبدالرزاق ہم یہاں پہنچے ہمارے جاتے کورٹ کا ہی دوستی تھے تو یہاں پر ہمیں پہلے کہا گیا کہ آپ پہلے سب پیچھے رہیں اور ان کے بائی شاہد عباسی گئے آگے اپنی جاڑی ہیں اور وہ وہاں پر ان سے شاہد چیک کیا گیا اور ان سے بات کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ آپ کے بائی ہیں آپ اس کی تصدیق کر دیں تو تصدیق ہو گئی اس کے بعد پندرہ منٹ بعد وہ یہاں پہنچے ہم ایک یہاں پر ٹرک کوٹل ہے وہاں پر ٹھے رہے ہوئے ہیں تو یہاں مکی اللہ جان کو ان کے بائی دے کے آئے ہیں اور وہ اچھی بہتر حالت میں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کسی قسم کی دوزن نہیں پہنچائے گئی تو میری جو ان سے بات ہوئی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے کہا کہ آپ کو دیکھ جانا ہے ہم نے ہر سب تک دیکھ جانا ہے آپ کو ہمیں ساتھ جلنا پڑے گا تو میں نے ان سے پوچھا اگوہگاروں سے کہ کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے کس کیس میں آپ مجھے کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ کچھ ساتھ رہے ہیں اور دوپٹنوں نے جو پوٹ کرتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کے لے آئے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر چالیس پر انتاریس پر مجھے ایک اور جگہ پہ دے جائے گیا وہاں پر مجھے کچھ دیر رکھا گیا اور میری آنکھیں شوران جو ہیں میری آنکھوں میں پٹی باندھی گئی تھی اور مسلسل پٹی بندی رہی مجھے نہیں کہتا تھا وہ کچھ سیل سائیس کی کوئی جگہ لگی رہی تھی کہ سیل سا کوئی وہاں سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور دوسری جگہ پہ لے جائے گیا وہاں پر کچھ دیر رکھا گیا اور پھر شام کو وہاں سے مجھے سانباد سے گاڑی میں گماتے پھراتے ہیں اور یہاں مجھے ایک سرک سے نیچے ترچے جگہ پہ دار کے مجھے چھوڑا گیا ہے اور یہاں سے پھر میں واپس آیا ہوں مہین روڈ تک اور یہاں سے ایک لفٹ بھی آتی اور یہاں ایک چوکی ہے وہاں تک پہنچے ہیں وہ اور وہاں وہ تھیرے ورسے جہاں ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ صحافی وحید مارے ساتھ سے جو یہ خبر بتا رہے تھے کہ مطی اللہ جان بازیاب ہو گئے ہیں ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے پولیو مہم جو کرونا کی وبا کے باعث تاتل کا شکار ہو گئی تھی اب وہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے آٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس پوری پوہم میں کراچی کوئٹا فیصل آباد اٹک اور جنوبی وزیرستان کے جو ڈسٹرکس ہیں وہاں پر یہ سارا مسئلہ جب پولیو کا شروع ہوا تھا تو ایک یہ بھی آئی تھی کہ اس پولیو کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مذہبی حلقوں کی جانب سے جو ہے اس پولیو مہم کو جو ہے اس کی مخالفت کی گئی تھی مگر بتدریج وہ مخالفت کم ہوتی گئی اور اب بہت سے ایسے سرکردہ مذہبی رہنما ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پولیو مہم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ قبلہ آیاز موجود ہیں سابق سربراہ بھی ہیں اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی سر پولیو مہم شروع ہو چکی ہے اور پاکستان افتان افغانستان شاید واحد دو ملک رہ گئے ہیں جہاں یہ وبا ہے ہم سب نے مل کر لڑنا ہے شروع میں ہوا تھا کچھ مذہبی حلقوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی اب فل سپورٹ کی جا رہی ہے تو اس پہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بدلاؤ آیا ہے آپ کے خیال میں یا شروع سے ہی یہ سپورٹ تھی اس مہم کی بہت اہم سوال ہے صورتحال ایسی تھی کہ کچھ لوگ تو اس کے یقیناً مخالف تھے بالخصوص دور دراست کے قبائلی علاقوں میں جو سابقہ ہمارا فاتح کا علاقہ تھا لیکن خیبر پختونخواہ کے جو بڑے علاقے ہیں ان میں علماء کرام نے ہمیشہ پولیو کی انصداد اور پولیو سے بچاؤں کی مہم میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی دو مہینے پہلے ایک بہت مضبوط قراردات پاس کی اور ان فتحوں کی تاہید کی اور حکومت کو مکمل یہ اپنے اس میں کردار ادا کرنے کی یا سین دہانی کرائی اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی بیس میمبر مسلسل پولیو کے خلاف مہم میں اپنا کردار ادا کرتے رہے اپنا حصہ ڈالتے رہے کرونا کی وجہ سے بے شک ایک تعطل کی قفیت پیدا ہوئی لیکن اس میں صرف مذہبی سوال نہیں ہے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد کی صلاحیت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے اس کے لیے یقیناً جو ماہرین صحت ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کا کردار بہت ضروری ہے کچھ ان کو ایک مغربی سازش قرار دیتے ہیں اس میں پھر علماء کرام کا کردار بنتا ہے پھر سکولوں کے اندر ایک بڑی مہم چلا ہی جانی چاہیے افغانستان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت جو مختلف بارڈرز ہیں وہ اب اس میں افغانستان اور پاکستان کا آنا جانا ہے تو افغانستان میں بھی یہ پرابلم ہے افغانستان کو بھی ساتھ لے کر اس مہم میں ہم نے چلنا ہے اور اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود کچھ لوگ مضاہمت کر رہے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اپنی اولاد کے صحت کے اوپر اور اس میں ملکی مفاد کا معاملہ بھی ہے وہ اس طرح کہ اگر یہ پولیو جاری رہا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارے اوپر سفری پابندی آج ہیں ہماری تجارت اور ہماری سفارتکاری کو بھی نقصان ہو تو اپنی اولاد کے صحت اور ملکی معیشت اور ملکی مفاد یہ حوالے سامنے رکھتے ہوئے باقائرہ سزا ہونی چاہیے اگر قانون سازی کی ضرورت ہو تو قانون سازی ہو قیبیت صاحب مساجد میں ہمیشہ بہت اہم قدار ادا کیا ہے کسی بھی میسج کو پھیلانے میں اور جو ہماری مساجد ہیں ظاہر ہے ہم سب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو کیا یہ چیز مساجد کے امام ہیں ان کو بھی سمجھائی جائے کہ وہ پورے ملک میں جمعہ کے خطبوں میں خصوصاً اس بات کا تذکرہ کریں جی کیسے سمجھائی جائے ان کو یہ ممکن ہے کیونکہ جو مختلف مدارس کے وفاق ان وفاقوں نے پولیو کے انصداد کی مہم کی تائید کی ہے اور یہ تمام مساجد تقریباً یہ کسی نہ کسی وفاق کسی نہ کسی مدرسے کے ساتھ منتلق ہیں تو ان کو آسانی کے ساتھ کوشش کر کے آن بورڈ لائے جا سکتا ہے اور مساجد کو بھی اس مہم کا ایک مرکز یا ایک لانچنگ پیٹ کے طور پر مساجد کو سے استفارہ کیا جا سکتا ہے یہ بہت اچھی آپ نے اس کی تجویز دی جی ٹھیک ہے قربیاء صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں ایک چھوٹا وقفہ لینا ہے اور کے بعد ہم واپس آتے ہیں کرونا کی جو ببا ہے اس پہ ساری توجہ اس قدر زیادہ ہے کہ جو پاکستان کا اس سے پہلے کا جو نمبر ون مسئلہ تھا یعنی پولیو اور اس کے خلاف مہم وہ پہلے ہی بہت ہی ٹوٹی بھوٹی لگڑی لولی چل رہی تھی اب مزید وہ کیا جائے اور لوگوں کو کیسے قائل کیا جائے کہ وہ پولیو کو سنجید کی سے لیں ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب موجود ہیں قبلہ آپ نے فرمایا اس سے پچھلے سیگمنٹ میں کہ جو سارے جو مساجد ہیں اور ان کے امام ہیں وہ کسی نہ کسی جو مذہبی مدارس کا وفاق ہے اس سے منسلک ہیں پریکٹیکلی میری اوبزرویشن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو فائیو سٹار علماء کرام ہیں یا بڑے بڑے مدارس کے جو محتمم ہیں وہ بظاہر میڈیا کے سامنے حمایت کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے پولیو کی جو ویکسین ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہر ایک کو پلانی چاہیے یہ ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی میڈیا آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے یا کیمرہ آف ہوتا ہے ان کا میسیج بھی غائب ہو جاتا ہے وہ دوسرے زندگی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور جتنے بھی بائی کارٹ ہوئے ہیں چاہے بلوچستان میں ہوئے ہیں صوبہ خیبر پکتونخواہ میں ہوئے ہیں سندھ میں پنجاب میں چھوٹی سطحوں پہ قضباتی سطح پہ وہاں عالم دین یا مفتی کے کہنے پہ نہیں ہوئے جو چھوٹی چھوٹی مساجد کے جو امام ہیں جن کا ایک ظاہر ہے کہ ایک محدود سا گاؤں کی سطح پہ ایک مسجد ہے اس کے عالم کا کیا علم ہوگا اس کے کہنے پہ ظاہر ہے لوگ اسے بھی عالم دین کے اس لیول پہ رکھتے ہیں جہاں مفتی منیور رحمان کو فور ایکزمبل رکھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں جا کے غیر موصر ثابت ہو رہی ہیں اس کا کیا علاج کیا جائے بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی گہری افزرویشن ہے یہ مجھے اس کا اعتراف ہے علماء کرام کی پاکستان کے اندر ابھی وہ ابھی وہ انداز نہیں بنا کہ جو عبادات کے علاوہ اور مسائل ہیں خالصتاً اسلامی اور دینی مسائل ان میں بھی اپنا برپور کردار ادا کریں یہ میلان اور رجحان اس کے بارے میں میں آپ کی تائید کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک مقصد میں ناکام ہوں یا پوری طرح کامیاب نہ ہوں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کو چھوڑ دیں میں اب بھی حکومت کو اور ریاستی اداروں کو یہی تجویز پیش کروں گا کہ علماء کرام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور جو نچلے علاقوں کے علماء کرام ہیں دیہاتی علاقوں کے یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں ان تک بھی خالص اگر ہم مقامی انتظامیہ کو فعال بنا دیں تو وہ اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے مجھے توڑا سا تجربہ ہوا ہے ابھی پیغام پاکستان امن کے حوالے سے مختلف کانفرنسوں میں کہ وہاں پہ جب مقامی انتظامیہ فعال ہو تو اس قدر ایک برپور تقریب ہوتی ہے اور اس کے عملی نتائج بھی سامنے آتے ہیں تو مسلسل کوشش ہونی چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس قدر مربوط اور منظم نہیں ہے جس قدر پولیوں کی یہ صورتحال تقاضہ کرتے ہیں یہ قبلہ ظاہر ہے یہ تو ایک روخ ہے دوسرا روخ یہ بھی ہے جو والدین ہیں بہت سے خصوصا جو ہے ریموٹ ایریاز میں یا جو رورل ایریاز میں وہ بھی ایون کراچی کراچی کے اندر ایسے علاقے ہیں لہور میں ایسے علاقے ہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انکار کیا تو ظاہر ہے اس کا تعلق شعور سے ہے مذہب سے شاید نہ ہو تو یہ اجتماعی طور پر شعور کیسے آئے گا آپ ٹھائل میں دیکھیں کچھ تو واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مثلا ٹائم بارڈ پولیو کے کتر استعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ان واقعات کو لے کر اس قسم کے لوگ جو آپ نے بتایا یہ اس کا سوئے استعمال غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے اس پوپے گنڈے کو تقویت دیتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ مسلسل رابطہ ہو مسلسل ایک کوشش ہو یہ مہم جو ہے یہ وقت بھی مہم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے باقی ملکوں سے سیکھنا چاہیے ان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے بالخصوص جو ترقی پذیر ممالک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نائجیریا نے کس طرح اس کو حل کیا اس کے باوجود کہ وہاں بوک و حرام کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت بھی موجود ہے بالخصوص یہ مڈوگری کی علاقے میں یا بڑے شہروں میں بھی ان کے پاکٹس موجود ہیں تو یہ تجربات جو ہیں ان کو سیکھ کر ہم اپنے ملک میں بھی مجھے یقین ہے کہ ایک مسلسل جدوجہت کے ذریعے اس میں ہم اپنے ان کوششوں میں بہتری لاسک ڈاکٹر قلب غبل آیاء صاحب بہت شکر گزار ہے ہم کے نہایت مختصر انداز میں ایک بہت ہی جامع روشن ڈاڑی اللہ کرے کہ آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ عقل سلیم سے زیادہ سے زیادہ کام لیں خود بالخصوص پولیو کے معاملے میں اس کے ساتھ ہی آج کا سلسلہ ختم ہوا کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ